بولی وڈ کے ٹریجیڈی کینگ اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کے ندھن کے بعد یادوں کی پوٹلی سے الگ الگ قصے نکل کر سامنے آ رہے ہیں انہی میں سے ہم آپ کو ایک ایسا قصہ صدانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ ہے دلیپ کمار کی بے انتہا محبت کا قصہ دلیپ کمار اور مدوبالہ کے پیار کا قصہ اور جب بات بگڑی تو ماملہ کور تک بھی پہنچا دلیپ کمار اور مدوبالہ کی کیمسٹری کی چرچہ آج کی پیڑی تک بھی ہوتی رہتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے دونوں کے بیچ کا بے پناہ پیار جس کا انت بھلے ہی اچھا نہ ہوا ہو لیکن اس رشتے میں اگر کچھ کھٹی یادے ہیں تو بہت سی میٹھی یادے بھی ہیں ایکٹرس مدوبالہ اور دلیپ کمار کی پریم کہانی سن 1951 میں آئی فلم ترانہ کے سیٹ سے شروع ہوئی تھی دونوں کی نظریں ملی اور پہلی نظر میں پیار ہو گیا مدوبالہ نے عشق کے اظہار کے لیے دلیپ کمار کے میک اپ روم میں ایک پرچی اور گلاب بھیجا تھا اس پرچی پر لکھا تھا کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت کا اقرار ہو تو اس گلاب کو قبول فرمائے دلیپ کمار نے چہرے پر مسکان لاتے ہوئے مدوبالہ کے عشق کو رضا مندی دے دی تھی بعد میں دلیپ کمار کی دیوانگی بھی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اپنے فلم کی شوٹنگ چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں مدوبالہ کے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی دونوں کے اس پیار پر مدوبالہ کے پتا عطاولہ خان کو اعتراض تھا خان اپنے بیٹی پر کڑی نظر رکھنے لگے یہاں تک کہ ان کی اس دخل اندازی سے ڈیریکٹر بھی پریشان تھے بات اس وقت بگڑی جب بی آر چوپڑا مدوبالہ اور دلیپ کمار کو لے کر فلم نیا دور کی شوٹنگ کر رہے بھوپال کے پاس آؤٹڈور شوٹنگ کو تیاری تھی لیکن مدوبالہ کے پتا عطاولہ خان اس کے لیے راضی نہیں ہوئے اس کے پیچھے وجہ مانی گئی کہ عطاولہ خان دلیپ کمار کے رومانس کے ڈر سے مدوبالہ کو آؤٹڈور شوٹنگ کے اجازت نہیں دے رہے تھے اس سے ڈیریکٹر چوپڑا ناراض ہو گئے اور انہوں نے مدوبالہ کی جگہ ویجنتی مالہ کو سائن کر لیا اور مدوبالہ کی کٹ لگی تصویر اخبار میں چھپوا دی اس کے پاس ہی ایک دوسری تصویر چھپی جو ویجنتی مالہ کی تھی اس کے جواب میں مدوبالہ کے پتا عطاولہ خان نے بھی مدوبالہ کی سبھی فلموں کے نام لکھ کر نیا دور کے آگے کٹ لگا کر اخبار میں چھپوا دیا دونوں طرف کے ٹکراؤ سے معاملہ بگڑ گیا اور کوٹ تک پہنچ گیا اس کے بعد فلم نیا دور کے نرماتہ بی آر چوپڑا نے مدوبالہ پر کیس کر دیا بعد میں جب سنوائی کے دوران دلیب کمار کی گواہی ہوئی تو انہوں نے کوٹ میں کہا کہ ہاں میں مدوبالہ سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہو گا لیکن گواہی انہوں نے بی آر چوپڑا کے پکش میں دی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دونوں کے رشتے میں الگاؤ شروع ہو گیا بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ دلیب کمار نے ایک دن مدوبالہ سے شادی کرنے کی بات کہی لیکن وہ مانی نہیں کہتے ہیں کہ دلیب کمار نے ان سے کہا بھی تھا کہ اگر تم آج نہ آئی تو ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے اور مدوبالہ نہیں آئے یہی پر اسپریم کہانی کا انت ہو گیا کہا جاتا ہے کہ دونوں فلم مگلے آزم کی شیوٹنگ ضرور کر رہے تھے لیکن ایک دوسرے سے باتچیت بند کر دی تھی بات میں دلیب کمار نے سائرہ بانوں کو اپنا ہمسفر چن کر اپنا گھر بسا لیا نیوز تک بھی ارو موسیقی